فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوا پر پڑھنا دو پارے پڑھنا پانچ پارے پڑھنا اس طرح مغدار کو ہم فکس کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا رہنمائے کریں گے آپ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یقیناً تراویح پڑھنی چاہیے باجماعت ادا کرنی چاہیے مسجد میں ادا کرنی چاہیے اور جو تراویح پڑھیں یا پڑھائیں امام ہو یا اگر کوئی منفرد تنہا پڑھ لہا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساری رکعات میں ایک ہی مقدار اختیار نہ کی جائے جسے تراویح اہمیت کی حامل عبادت ہے تراویح کی قیفیت بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے محدثین نے اس مسئلے کو اہمیت دی ہے اسی لئے باب باندھا باب صفت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باب صفت صلات اللہ علیہ وسلم یہ جو الگ الگ تبوی بات ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح میں صفت اور قیفیت کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کیا خیال رکھنا چاہیے صحیح مسلم میں زید بن خالد الجوحنی رضی اللہ عنہ سے جمعروی روایت ہے اس صحابی نے کہا کہ میں نے بغور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاة اللہ علیہ وسلم کی صلاة اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا پھر اس کے بعد میں قیفیت بتائی کہ ابتدائی جو دو رکعات تھے وہ تمہیدی طور پر خفیف انداز سے نشات کے لیے یا بعض محدثین کے کہنے کے مطابق وہ عشان کی بعد والی سنتیں تھیں الگ الگ اقوال ہیں لیکن اگر ہم گیارہ رکعات کو لے کر چلیں جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی صراحت ہے تو گیارہ رکعات میں پہلی جو دو رکعاتیں ہوں گی طویلتین 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 جتنی طویل پڑھ سکتے ہیں جتنا قیام ہم برداشت کر سکتے ہیں اس قدر احتمام کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد جو دو رکعات آئیں گی ان میں اسی درجے کا قیام نہ ہو اکثر مساجد میں آٹھوں رکعات میں انتخاب ایک ہی درجے میں کیا جاتا ہے دس منٹ دس منٹ دس منٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے ابتدائی دو رکعات بہت طویل ہوں پھر اس کے بعد جو دو رکعات ہیں سابقہ دو رکعات کے مقابلے میں کچھ کم ہو پھر آنے والی جو دو رکعات ہیں سابقہ گزشتہ جو دو رکعات تھی ان کے مقابلے میں اور کم ہو اور آخری جو دو رکعات ہوں گی وہ انتہائی کم ہوں گی بقیہ ساری رکعات کے مقابلے میں تو اس صفت اور اس قیفیت کا بھی ہم کو صلاة اللہ القیام اللہ التراوی اور تحجد میں احتمام کرنا چاہیے اللہ علیہ وسلم شیخ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ شیخ نے واضح کر دیا کہ شروع کی رکعاتیں طویل ہونا چاہیے اس کے بعد والی چھوٹی چھوٹی ہونا چاہیے یہ بہتر طریقہ ہے ہم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح تراویہ پڑھنے کی تحفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ